ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے اگر بیوی سسرال والوں کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہے اور شوہر کہے کہ وہیں رہنا ہے تب بیوی کے لیے کیا حکم ہے جبکہ شوہر جوب کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا ہے بیوی کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا بیوی اگر نہ مانے کیا تب بھی شوہر کی نافرمانی ہوگی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا شوہر کا کہ وہ کسی صورت میں بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا تو یہ بالکل غلط ہے اور اگر بیوی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھو تو یہ بات درست ہے اور اس کے یہ مطالبہ جائز ہے اور شوہر کے لیے اگر ممکن ہو تو بیوی کے اس مطالبے کو پورا کرنا چاہیے مثال کے طور پر یہاں سوال میں بوچھا گیا ہے کہ شوہر جوب کے سلسلے میں کہیں پر مقیم ہے تو وہ وہاں پر دیکھیں اگر جوب کے مالکان یا فیکٹری کارخانہ محکمہ جس جگہ پر بھی وہ بلازمت یا نوکری کرتا ہے تو وہاں پر اگر ارباب اقتدار حکام افسران قانونی طور پر اسے باقاعدہ مکان دینے کے لیے تیار ہوں یا الگ سے مکان لے کر خرید کر یا قرائے پر اس کے لیے یعنی شوہر کے لیے وہاں بیوی بچوں کو ٹھہرانا ممکن ہے تو پھر ایسی صورت میں بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہیے اور بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے اندر بے شمار فوائد ہے بے شمار قسم کے فوائد ہے تعلیمی تربیتی فوائد ہیں روحانی جسمانی فوائد ہیں خاص طور پر موجودہ زمانے کے اندر بعض اوقات نکہ داشت کی ضرورت ہوتی ہے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت خوشی غمی کفالت بیماری دکھ سکھ کے معاملات بے شمار قسم کے ہوتے ہیں تو موجودہ پرفتن زمانہ چل رہا ہے اس دور کے اندر اگر بیوی کو بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ممکن ہو تو اسی پر عمل کرنا چاہیے یہ تو ہے پہلی اصولی بات لیکن اگر شوہر کے لیے بیوی بچوں کو ساتھ رکھنا ممکن نہ ہو اور ایسا ہوتا ہے کئی سری جوگوں پر اور ظاہر ہے کہ معاشر کے لیے شوہر گیا ہو ہے تو پھر بیوی بچوں کو یہی ترغیب دی جائے گی کہ وہ اس سلسلے میں شوہر کے ساتھ تعاون کریں والد کے ساتھ تعاون کریں باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حکمت کے ساتھ اسے اس بات پر مجبور نہ کریں اگر اس کے لیے ممکن نہیں مثلا یہ کہ اس کے پاس اتنی معاشی مضبوطی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے علیہ دا مکان خریدے یا کرائے کا انتظام کرے ایسا بھی اس کے پاس بندوبست اور انتظام نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر بیوی کو چاہیے کہ تعاون کرے یہ تو ہو گیا ایک اصولی مسئلہ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی یہ کہتی ہے کہ میں سسرال کے ساتھ یعنی میں شوہر کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیا ایسی صورت میں شوہر اپنی بیوی کو اپنے والدین کے ساتھ یا ایک بڑے مکان میں جس میں اس کے والدین بھی رہ رہے ہو اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کر سکتا ہے یا بیوی کا مطالبہ مانتے ہوئے علیہ دا مکان کا بندوبست اور انتظام کرنا شہران ضروری ہے اس کی تفصیل کیا ہے تو اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے فقہی فتوے کے اعتبار سے شرعی تفصیل یہ ہے کہ اگر اصولی طور پر بیوی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے یعنی وہ جہاں سے آئی ہے اپنے ماں باپ سے اپنے میکے سے تو اگر میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے جیسا کہ سماج میں عام طور پر ایسی ہی خواتین ہوتی ہیں متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے تو پھر ایسی صورت میں شوہر اگر ایک ہی بڑے گھر کے اندر اپنی بیوی کو اپنے والدین کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے مگر بیوی کے مطالبے کی بنیاد پر پہلا کام تو یہ کرے کہ بیوی کے لیے علیدہ کمرے کا انتظام کرے نمبر ایک بات نمبر دو کچن اور واشروم بھی الگ کیا جائے تو علیدہ کمرہ علیدہ کچن علیدہ باتروم واشروم کا انتظام کرنا یہ شوہر کے ذمہ شرعن واجب ہے کب جبکہ بیوی اپنے میکے سے اپنے ماں باپ سے جہاں سے آئیے وہاں سے یہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے اور میڈل کلاس سے بلونگ کرنے والی خاتون ہے شوہر کے ذمہ شرعن لازم ہے اگر اب بیوی مطالبہ کر چکی ہے تو پھر ایسی صورت میں شوہر پر شرعن واجب ہے کہ اگرچہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بڑے گھر کے اندر رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ رکھ سکتا ہے مگر ایک تو علیدہ کمرے کا انتظام کیا جائے علیدہ کچن کا انتظام کیا جائے علیدہ واش روم کا انتظام کیا جائے اور یاد رکھیں کہ جب شوہر یہ کام کر دے تو بیوی کے لیے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا شرعن جائز نہیں ہے ایک صورت دوسری صورت یہ کہ اگر بیوی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کا مطلب کیا ہے مثال کے طور پر بعض اوقات جنگل والے علاقوں سے کوئی پہاڑی علاقہ ہے سہرائی علاقہ ہے کوئی ایسے دیہاتی ایریات سے آنے والی جہاں پر وہ جس ماں باپ کے گھرانے کے اندر رہتی تھی وہاں پر بکریوں کا دودھ بھی دوہنا پڑتا تھا جانوروں کو بھی پالنا پڑتا تھا ان کا کچرہ بھی صاف کرنا پڑتا تھا اگر اس طرح کا گھرانہ ہے تو پھر ایسی صورت پر یاد رکھیں کہ شوہر کے ذمہ شرعن یہ تو لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھتے ہوئے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو ٹھیکے رکھیں مگر علیدہ کمرے کا ضرور انتظام کرے تو ایک تو کمرہ علیدہ ہونا چاہیے لیکن اگر کچن اور واش روم بات روم مشترکہ ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسی صورت حال کے اندر کچن واش روم اور بات روم وغیرہ کو وہ مشترکہ طور پر استعمال کر سکتی ہے اور شوہر کے ذمہ بس اتنا ہے کہ وہ اس بیوی کے لیے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی یا غریب گھرانے سے اب ایک تیسری صورت ہوتی ہے کہ بیوی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے یعنی وہ جس گھر سے آئی ہے اور والدین کا جو اس کا گھرانہ تھا وہ اچھا خاصا مالدار گھرانہ تھا اللہ رب العزت میں مالی کو شادگی اور فرابانی عطا فرمائی تھی ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والی یہ بیوی اور خاتون ہے تو پھر ایسی صورت میں اب شریع مسئلہ سمجھ لینا چاہیے اگر بیوی مطالبہ کرے تو مستقل علیدہ گھر اور علیدہ مکان کا انتظام کرنا شرعان شوہر کے ذمہ واجب و لازم ہے اب علیدہ گھر کا انتظام کرنا شرعان ضروری ہے بلکہ حضرات فقہہ اکرام نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر بیوی ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ جہاں گھر کے اندر نوکر چاکر موجود ہیں اور یہ جب تک بیٹی کے طور پر ماں باپ کے گھرانے میں رہتی تھی تو وہاں پر ماسیاں کام کرنے والے ملازمائیں اور دوسرے تیسرے اگر افراد ہیں اور یہ بلکل صوفہ سیٹ پر بیٹھ کر کے بیڈ اور چار پائی پر بیٹھ کر کے آرڈر چلایا کرتی تھی تو پھر فقہہ اکرام نے لکھا ہے کہ اب جب اس بیوی کو بیعہ کر کے یہ شوہر اپنے گھر میں لائے تو یہاں پر بھی اس کے لیے ملازم کا ماسی کا کام کرنے والوں کا اتضام کرنا شرحان لازم ہے جتنی سہولتیں وہاں پر ملتی تھی کم از کم انیس بیس تو چل جاتا ہے لیکن اسی جیسے لیول کی سہولتیں اور فسیلٹیز شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی کو بھی فرام کرے یہ ہے علیدہ مکان کا بطالبہ کرنے کی صورت میں شوہر پر کیا فریضہ شرحان لاغو اور لازم ہوتا ہے اس کی یہ تفسیر ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی خاتون انہی تین کلاسز میں سے کسی کلاسز سے تعلق رکھتی ہوگی یا امیر گرانے کی ہوگی پھر پورا علیدہ مکان اور گھر دینا واجب اور ضروری ہے یا متوسط گرانے کی ہوگی علیدہ کمرہ علیدہ واش روم علیدہ کچن کا بندبس کیا جائے غریب گرانے سے تعلق رکھتی تھی تو پھر علیدہ کمرہ تو ضروری ہے لیکن کچن واش روم بات روم وغیرہ اگر مشترکہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ ہے اس مسئلے کی تفصیل اور اس مسئلے کے اندر یہ لوجک بھی بتاتا چلا جاؤ کیوں یہ شریعت نے اس طرح کی تفصیل رکھی ہے کیوں فقہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک ایسی محبت کی گاڑی ہے کہ باہمی انڈسٹینڈگ کے ساتھ چلتی ہے اور باہمی انڈسٹینڈگ کب ہو سکتی ہے جب ایک دوسرے کے مزاجوں کا خیال رکھا جائے اور کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک خاتون جو اپنے ماں باپ کے گھرانے کے اندر عالی درجے کی مالی کو شادگی اور مالی فراوانی کے اندر رہنے والی تھی اور اب یہاں پر آنے کے بعد شوہر کہے کہ تم جانوروں کی نجاستیں بھی صاف کرو اب آ کر کے شوہر یہ کرے کہ تم ورکشاپ کے اندر بھی گھر کے اندر میری گاڑی کو صاف کرو اب شوہر اس کو یہ کہے کہ جناب یہاں پر بکریوں کا دودھ بھی تم کو دونا پڑے گا ان کے چارے بھوسے کا انتظام بھی تم کو کرنا پڑے گا تو پھر کیسے یہ انتظام کیسے یہ نظم چل سکتا ہے تو عقل کا لوجیکل کا لوجک کا تقاضی بھی یہ کہ اسی تفصیل کے مطابق عمل کیا جائے امید یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا